پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے بلند و برتر ہے جو بلندیاں اس کو حاصل ہیں وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہیں اور اس کی کوئی نظیر نہیں اور یہ بڑا بابر کا نام ہے اس کے جو ہے عدد کبیر پانسو ایک یامن ہے فائیو ہنڈر فیفٹی ون اور اس کا جو ہے عدد مفرد دو ہے ٹو تو عجیب و غریب اس کی صفاتیں اس نام کی سب سے بڑی چیز اس میں کی عزت و مرتبے میں اضافے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے لہذا خود اس نام کی عدد یا پڑھنے والا اپنے نام کی عدد نکال کے روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس کا ویرد کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے بلندی مرتبہ مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیقی عزت عطا فرماتے ہیں یہ اس میں تاثیر ہے اور دوسری اس میں تاثیر جو ہے وہ عورتوں کے نسوانی جو مسائل و پرابلنز جو پیش آ جاتے ہیں اس حوالے سے بڑی تاثیر ہے نظر بازر و خواتین کے ایام کا معاملہ جو ہے وہ اس میں پرابلنز ہوتے ہیں ایام وقت میں آتے نہیں ہیں یا بلکل بند ہو گئے ہیں یا کسرس سے آتے ہیں اس طرح کی کیفہ ہے تو نسوانی کوئی بھی بیماریاں جو عورتوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے وہ خاتون اپنے نام کے عدد نکال لے یا خود اس کے نام کے عدد جو ہے پانسو اکیامن روزانہ یہ پڑے اولاقی گیارہ مرد پر درود عبرہیمی پڑھ کے پانی بھی دم کرے پانی دم کر کے پی لے اور اپنے کھانے پینے کے جو بھی چیزیں ان کے اوپر فونک لیا کرے روزانہ پابندی کے ساتھ یہ عمل کر لے انشاءاللہ زبردست تاثیر ہے اور خاص طور پر ایام کے جب دین آئیں ان دنوں میں کسر سے اس کا ویرد رکھے بلا تعداد یا متعالی یا متعالی یا متعالی کسر سے ویرد رکھے اور باقی دنوں کے اندر پانسو اکیامن یا نام کے عدد کے حساب سے کرے تو اس خاتون کی جتنی بھی نسوانی بیماریاں پریشانی ہوں گی وہ رفع ہو جاتی اور فورٹی ون ڈیز کی نیس اس کو کر لے اور ایک بڑی تاثیر ہے اس کے اندر اگر کوئی خاتون جائے وہ افحال کے اندر مبتلا ہو گئی ہے بری عداد کا شکار ہو گئی ہے یا اولاد میں سے کوئی بچی اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اس میں اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ اس کے ایام کے جب دین آئیں تو ایام کی دینوں میں اس بچی یا خاتون کے نام کے عدد کے عدوار سے یا خود اس لفظ کا جو عدد ہے پانچ سی کی آمن دفعہ پڑھ کے جو ہے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے اس کو پلائیں ان ایام کی جتنے بھی دینوں پانچ دین سات دین آٹ دین دس دین تو وہ اس کو پلا دیا کریں انشاءاللہ وہ جو بھی بد کرداری بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی ہے وہ اس سے باز آ جائے گی اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیس سے کرنا ہے انشاءاللہ بہت مجرب اس میں بڑی تاثیر اور ایک اس کا تاثیر یہ ہے کہ دشمن کو ہلاک کرنا ہے مغلوب کرنا ہلاک کرنا اگر دشمن موزی ہے باز نہیں آتا باز بار تکلیف دیتا ہے تو پھر اس میں ہلاکت کی نیت بھی کر سکتے ہیں جہاں شریعت اور فطر اجاز دیتی ہے اور اگر جو ایسا نہیں ہے مخمیس میں ہیں کہ اس کے لئے ہلاکت کی دعا کریں کہ نہیں تو پھر اس کے مغلوبیت کی نیت کر کے یہ پڑھیں تو یہ اس اگر دشمن کا نام کا عدد پتا ہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو پھر یہ جو اس کے اپنے عدد ہے پانسو اکیامن اس کو تین کے ساتھ ضرب دے دے تین سے ملٹیپلائی کر کے جتنا عدد آئے اس دشمن کی نیت سے وہ پڑھنا ہے پڑھ کے جو تصور میں اس کو پرپھونک دینا ہے اور دعا کر لینے کی آلہ اس کی شرط سے حفاظت کر اور اس کو دفع دور فرما تو یہ جو فورٹی ونڈیز مبندی سے کریں اور یہ ناغے کی دنوں میں بھی جو کہ ذکریں الائی ہیں ناغے کی دنوں میں بھی خواتین پڑھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ اگر کوئی مقدمہ عدارت میں لگاوا ہے یا بہت سے سامنے آپ کی پیشی ہو گئی ہے یا کسی بڑے کے سامنے آپ کا بلاوہ آگیا اور آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچیں یا آپ کی حیثت خراب وہ بیزتی ہو جائے بہت سے صورتحال ہے اس وقت یہ اس کا ورد کرتے ہو جائیں گیارہ دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور اس کے بعد جو ہے پڑھتے ہو جائیں اگر شور گھرہ آ رہا ہے گھر میں بند مزگی خطرہ ہے تو جنہاں گیارہ دفعہ پڑھ کے پھونکے اور سارے رسل یا متعالی یا متعالی پڑھتا ہے انشاءاللہ گھر میں عزت ملے گی جو روز کی کلاس لگتی وہ نہیں لگے کہ اس دن بچ جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے تو یہ زبردست اس کے علاوہ جو ہے اس میں دعا کی قبولیت کی زبردست تاثیر ہے وہ یہ کہ اتوار کی رات یعنی ہفتے کا دن جب ختم ہوتا ہے اور مغرب شروع ہوتی ہے تو اب اتوار شروع ہو جاتی ہے شریعت کے اتوار سے تو اس رات میں آدھی رات کے بعد بارہ ایک بجے کے بعد جو ہے یہ اس کا ورد کرے پانسو اکیامن کو تین سے ملٹیپلائی کر لے جتنا عدد آجا ہے یا وہ بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ اپنے نام کو تین سے ملٹیپلائی کر لے جتنا عدد آجا ہے وہ اتنی تعداد اس نے بیٹھ کے تنہائی میں پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد جو ہے اول آخی گیارمت دروشیف پڑھ کے جو آسمان کی درچ پھونک رہا ہے اس نے تین مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے یقینا دعا قبول ہوتی ہے اس میں زبردست تاثیر ہے جو خیر مانگے گا انشاءاللہ اس کی جولی میں ڈالی جائے گی تو بہت مجرم عمل ہے اس سے انشاءاللہ اس کی منافع حاصل ہوں گے اور ایک تاثیر اس میں قرض اتارنے کی ہے قرض بہت بڑا قرض سر پہ ہے اور اترنے کیوں کوئی سبیل نہیں ہے تو اس کے اندر بڑی تاثیر ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے یا متعالی یا متعالی یا متعالی ایک ہزار دفعہ وہ کسی ایک نواز کے بعد رکھ لے یا رات میں کوئی ترہائی کا وقت تو اس وقت اس کا ورد کرے اور قرض کی علیگی کی نیت سے دعا کر لے فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرے انشاءاللہ اس سے پہلے ہی غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے سمک دوش کر دے گے بہت ہی مجرم ہے حضرت سب سے بلند و بڑتر کتنی آسان بات آپ نے بتا دی مطلب یہی حقیقت ہے جو ہمیں جاننی چاہیے اور آج آپ نے خاص ایک بات بتائی اور وہ آپ نے بتائی خواتین کے معاملات میں جو آپ نے بات بتائی اس سے پہلے آپ نے ایسی بات نہیں کی کبھی کہ خواتین کے سلسلے میں اس میں کتنی بڑی کامیابی ہے تو یہ آپ نے جو بات بتائی یہ نوٹ کرنے والی ہے خواتین کے لیے پھر دشمن کو مغلوب کرنا یا اگر جائز سمجھیں تو ہلاکت یہ آپ نے فرمایا تو دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے تو یہ ایک بڑی کارامت چیز ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہے عزت و مرتبہ کون نہیں چاہتا ہر ایک کو عزت و مرتبہ کی ضرورت ہے مقدموں میں کون ہارنا چاہتا ہے یا بوس کے سامنے یا ایسی جگہوں پہ کون زیر ہونا چاہتا ہے کوئی بھی زیر نہیں ہونا چاہتا اور آخیر میں بلکہ دو چیزیں آخیر میں میں کہوں گا پہلی چیز کہوں گا کہ ہم سب مقروض ہیں کسی نہ کسی سلسلے میں اور ہر ایک کو خواہش ہے کہ جل سے جل قرضے کو ہوتا رہا ہے تو ایک ہزار دفعہ ایک رات ایک تالیس دن کریں تو آپ کا قرضے کا بندبست اوپر والا کرے گا جو سب سے بلند و بڑھتر ہے وہ بندبست کرے گا اور آخیر میں میں یہ کہوں گا کہ ہم کو شکایت ہے یہ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے اللہ میں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتے ہم اتنے نیک ہیں اتنے اچھی باتیں کرتے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتے تو اس کو آزمالیں یہی بات ہے تو مطلب یہ ایک ایسی چیز بن گئی کہ ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے صرف اللہ کے اس نام سے المتعلی کے نام سے حضرت یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ جائیں اور اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں جو آپ ہر ہفتے دیتے ہیں تو زندگیاں آسان ہو جائیں اسلام آسان ہو جائے ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے ہماری جو بری عادتوں میں ہیں وہ اس سے بن سکتے ہیں تو تینکیو سو ویری مچ یہ نسخیں ہیں جو آپ کے زبردست ہیں جو ہمیں ملتے نہیں ہیں رسالوں میں کتابوں میں اقباروں میں تو بہت شکریہ اللہ حمدہ